پاکستان اور بھارہ سبید دنیا بھر میں کشمیری عوام آج یومِ الہاق پاکستان منا رہی ہیں یومِ الہاق پاکستان کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے خالد جمیل کی یہ ریپورٹ الہاق پاکستان کی قرارداد 19 جولائی 1947 کو آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے ہنگامی کانوکیشن میں متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد ممتاز کشمیری رینماؤ خواجہ غلام الدین وانی اور عبد الرحیم وانی نے پیش کی تاہم تین ماہ بعد 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے کشمیر پر جبری قبضہ کر لیا 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الہاق کو اپنا سیاسی اور نزیاتی مقصد بنا لیا تقسیمہ ہن کے وقت کشمیر میں مسلمانوں کی شرعہ آبادی 77 فیصد تھی جو نسل کشی کے واقعات کے نتیجے میں کم ہو کر 64 فیصد رہ گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ساڑھے دس لاکھ کنال ارازی پر غیر قانونی قبضہ بھی کر رکھا ہے جبکہ تین ہزار افراد کی اشتوائی قبریں بھی برامند ہوئی ہیں جنہیں دوران حراست شہید کیا گیا